یہ ہے مان سرووردھام کی کچھ تصویریں چلیے اب چلیتے ہیں مان سرووردھام سواغت ہے آپ کا ہمارے چنل اینٹک بھارت پر یہ جو سامنے دوار دکھ رہا ہے یہی سے مان سرووردھام جانے کا راستہ ہے بھوپال اندور ہائیوے پر بھوپال سیہور کے پاس میں ہی پھندہ کلا نامک اسطحان پر مان سرووردھام کا نرمان کیا گیا ہے یہ جو راستہ آپ دیکھ رہے ہو اس پر آپ سیدھے ہی چلتے جاؤگے تو سیہور آشٹہ سونکچ دیواس ہوتے ہوئے آپ اندور پہنچ جاؤگے یہ جو کار آ رہی ہے یہ اندور کی طرف سے آ رہی ہے اور خجوری سڑک بیرہ گڑ سنت ہردارام نگر ہوتی ہوئی بھوپال طرف جا رہی ہے چلیے اندر چل لیتے ہیں اور درشن کرتے ہیں مان سرووردھام کی دوستوں یہاں پر شیو لوک کا کام چل رہا ہے اور وشنو لوک بھرہما لوک اور گولوک بھی بننے والا ہے یہاں پر پروت کے اوپر اککاون پھٹ کی بھگوان شیو کی پاشان پرتیما یعنی کی پتھر کی پرتیما ویراجمان ہے یہاں پر ابھی بارہ جوتیرلنگ بھی بننے کی تیاری ہے مورتی نرمان کے لیے راجستان سے یہاں پر پتھر لائے ہیں اور مورتی بنائی گئی ہے اور ابھی کاری جاری ہے مندر کی سوندھری طاقہ نرمان گجرات و اوڑیسہ کے کاریگروں کے دوارہ کیا جا رہا ہے ابھی آپ دیکھو گے مکھ دوار پر ننڈی کی وشال پرتیما لگی ہے اور ناغ روپی دو دیویوں کی پرتیما بھی آپ کو وہاں پر دیکھنے کو ملے گی جہاں ایک اور بڑا سا سنکھ رکھا ہوا ہے وہیں ایک اور بڑا سا ڈمرو رکھا ہوا ہے شیو لنگ اور شیو لوک کے سامنے پھوارے لگے ہیں اور آس پاس ننڈی کا چہرہ ننڈی کے موہ بھی لگے ہوئے ہیں وہ بھی پتھر سے ڈیزائن کیے ہوئے شیو لوک کی بات کریں تو بڑا سا شیو لنگ ہے اور سامنے ننڈی جی بیٹھے ہیں اور ترشول بھی ہے شیو جی پروت کے اوپر بیٹھے ہیں اور پروت کے نیچے گفہ بھی بنی ہوئی ہے جس میں الگ الگ لوک بنی ہیں دیکھئے کتنا عدبت نظارہ ہے یہ دیکھئے ناغ ماتا اور اب دیکھئے بہتی شندر اور وشال ننڈی مہاراج یدی آپ کو مورتی کار کاریگروں کی کلہ اچھی لگی ہو تو ویڈیو روک گر ان کے کارے کے لیے ابھی کمنٹ کیجئے موسیقی یہ دیکھئے پربو شری رام جو رام بھکت ہے وہ کمنٹ میں جائے شری رام جرور لکھیں اور یہ دیکھئے شنکر جی کے ہاتھ میں بھووی ڈمرو موسیقی 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 یہ دیکھئے پریسر جس میں ابھی نرمان کاری جاری ہے یہ سامنے گفہ دکھ رہی ہے جس میں الگ الگ لوگ بننے والے ہیں بھکتوں درشن کیجئے مہادیو شنکر جی اور شیو لوک کے بھکتوں درشن کیجئے نندی مہاراج کی ان کے کان میں بات کہہ دیجئے جو بھی کہنا ہو سیدھے مہادیو کے کان تک جائیے دوستوں آپ لوگ کون کون سے گاؤں سے ہو کس جگہ سے یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہو کمنٹ بوکس میں کمنٹ کیجئے اور یہ مانسرو وردھام کون کے گھر سے کتنا دور ہے وہ بھی کمنٹ کریے اور کون یہاں پر آ چکا ہے اور کون آنے والا ہے مہادیو کے درشن کرنے شیو لوک میں وہ بھی کمنٹ جرور کیجئے اب درشن کیجئے شیو لنگ کے ڈیجائن دیکھئے کتنی ادبھوت ہے اس شیو لنگ میں ہی بہت سارے چھوٹے چھوٹے شیو لنگ بنے ہیں یدی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کوئی وہاں پر جائے تو کمنٹ بوکس میں جرور بتانا کہ کتنے شیو لنگ ہیں اس ایک بڑے شیو لنگ میں ہی یہ ہے ترشول شیو لنگ کے پیچھے ویراج ویراج مان ہیں گنیش جی ماتا جی اور برہمہ جی اور یہ ہے دودھ وجل کی نکاسی مارگ یہ ہے پروت کے اندر گفہ مارگ یہاں پر ابھی کام چل رہا ہے کارپورن ہونے کے بعد بھی یہاں پر کوئی ایک لوگ جرور بنے گا پورا پریسر دیکھ لیجیے آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے پوچھے گئے سوالوں کا جواب کمنٹ بوکس میں دیجئے ملتے ہیں نئے جگہ پر نئے ویڈیو کے ساتھ سوست رہیے سکھی رہیے خوش رہیے جائے شریع مہانکال ہر ہر مہادیو پورا ویڈیو دیکھنے دھنیواد جائے ہند واندیمان ترون موسیقی